وزیراعظم صاحب لگے ہیں پندرہ نومبر کو ان کی تاریخ ختم ہوگی ہے تو وہ کیسے ابھی بھی بیٹھ کر اپنا جو ہے وہ وزیراعظم کی کرسی کے اوپر اپنا منصم سبحال کے ملک کے اندر غیر قانونی آرڈر کر کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کو یرگمال چالیس سال کے بعد بیورو کریسی سے یہ الیکشن منیج کروانے کے لیے سارا ایک پرورام جو ہے وہ سٹ کیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو مسند کے اوپر اس طریقے سے بٹھایا جائے یہ ساری چیزیں ملا کر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں ملک کے اندر کوئی جو آئین ہے اس کی کیوں دھجیں اڑائی جا رہی ہیں کل بھی سیالکورٹ کے اندر گھر کے اندر ایک ہمارے ورکر نے میٹنگ کی تو اسے اٹھا لیا گیا اور الیکشن کمیشن کی یہ بدنیتی ہے کہ جان بوجھ کر وہ یہ کہنا کہ انہوں نے اسے وہاں سے لیے تو لہٰذا ہم اس معاملے کو روکتے ہیں ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے آپ رانہ سنوالہ صاحب کو بھی بیان اٹھا کے دیکھ لیں جو کہتے ہیں جی ایک سو پچی سیٹیں ہماری ہیں پنجاب کے اندر تو ان کو پتہ تو واقعی ہوگا ان کی پاپولیٹی کا اندازہ آپ لگا لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایم پیز اور ایم این ایز کو ہم جو ہے وہ نوٹس بھیج رہے ہیں یا ان سے ان کو شوک آج یا ان سے ریپورٹ طلب کر رہے ہیں کہ بتائیں کہ لوگ آئے کیوں نہیں لوگوں کو اٹھایا ان کی اوپر ایف آر دج کی گئی ان کے گھروں میں چھاپیں مارے گئے جلسے جلوسوں میں گولیاں چلائی گئیں صاحب نے کہا کہ ان سے یہ کہہ دیں کہ حلف کی اوپر یہ کہہ دیں کہ یہ باعث نہیں ہے نگران حکومت باعث نہیں ہے یا یہ انسٹرکشنز اوپر سے کالز نہیں لیتے اور ان کی کالز کے مطابق یہ ہدایت نہیں جاری کرتے یہ تینوں کی اوپر یہ حلف دے دیں میں جو یہ توہینہ دالت کی کروائی کر رہے ہیں میں اس میں معافی مانگ لوں گا مخلوط حکومت کے دور میں شہواز شریف کی یہی تعریف کیا کرتے تھے ان کو کہتے تھے آئیں سندھ میں کام کریں ٹھیک ہے جی اب آج آج یہ کہتے ہیں ناکام رہے کون کہتا ہے ناکام ہے سروے کروائے گئے ہیں انڈیپینڈنٹ سروے کروائے گئے ہیں تو نواز شریف صاحب اپنے حلقے سے بھی دس میں سے دو ووٹ لے سکے ہیں آکے اس وقت جب آپ حکومت میں تھے تو بلاول صاحب تو تعریفت کرتے نہیں تھے اور شہواز صاحب کو کہتے تھے کہ آپ آئیں سندھ میں بھی کام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج لائف شو میں نعیم حیدر پنچوتا نے کہا کہ چالیس سال کے بعد آج پھر بیوروکریسی سے آر از تینات کروا کر نواز شریف کو اقتدار کی کرسی پر بٹھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کسی صورت بھی نہیں ہونے دے گی نعیم حیدر پنچوتا نے آج نون لیگ اور الیکشن کمیشن کو پورے قوم کے سامنے ایسا بے نقاب کیا کہ مزا آگیا آئیں پہلے ان کی گفتور سنتے ہیں پھر اس پار بات کرتے ہیں پنچوتا صاحب پتا تھا ان کو زرداری صاحب کو پتا تھا کیا ہونے والا ہے آپ بھی کوئی مطلب کسی کا کوئی آپ وہ تو نہیں بن رہے آپ کسی کے آلائکار تو نہیں بن رہے آپ نے کی پیٹیشن ڈالی ہے کہ آپ کو پاکستان کے کسی ادارے پہ کسی عدالت پہ اعتبار نہیں ہے تو آپ کو اعتبار کس پہ ہے کوئی امریکہ کی عدالتیں اور سسٹم کی تحت یہاں کے انتخابات تو نہیں ہوں گے بہت شکریہ جی بلکل دی ان کو پتا ہوگا کیونکہ جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے کہ آٹھ دس دن جو ہے اوپر چلے جائیں تو فرق نہیں پڑتا فرق میرا خیال میں انہیں کی ذات کی حد تک تو نہیں پڑتا ہوگا لیکن اگر واضح بات کی جائے تو یہ آئین کی اوپر حملہ ہے پہلے آپ نے 90 دیز کے اندر پھر جب سپریم کورٹ نے درمیان میں انٹروینشن کی اور اس کے بعد ایک ڈیٹ مقتصد ہو گئی اور اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ جناب اب برفباری ہو رہی ہے یہ کہہ دینا جی کہ دشتگردی کا مسئلہ ہے یہ کہہ دینا جی کہ فرق نہیں ہے یہ ساری چیزیں ملا کر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں ملک کے اندر کوئی جو آئین ہے اس کی کیوں دھجیوں اڑائی جا رہی ہیں اور اگر بات کی جائے پتہ ہونے کی تو اسی طرح سے اگر طارد صاحب کا بیان بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو گی ہے آپ رانہ سنولا صاحب بھی بیان اٹھا کر دیکھ لیں جو کہتے ہیں جی ایک سو پچی سیٹیں ہماری ہیں پنجاب کے اندر تو ان کو پتہ تو واقعی ہوگا جیسے نواز شریف صاحب کو پتہ ہے وہ ساری پاپولاریٹی کی بنیاد پر کہہ رہے ہوں کہ اگر پاپولاریٹی کی بنیاد پر اگر کہیں تو پھر دکھائیں نا کوئی ایک جلسہ بھی انہوں نے کیا ہو مریم نواز صاحبہ وہاں پر گجرات میں گئی ہے سیمٹی فائی پرسنٹ جو ہال ہے وہ خالی تھا اور ان کی پاپولاریٹی کا اندازہ آپ لگا لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کو ہم جو ہے وہ نوٹس بھیج رہے ہیں یا ان کو شوک آج یا ان سے ریپورٹ طلب کر رہے ہیں کہ بتائیں کہ لوگ آئے کیوں نہیں لوگ کیوں نہیں آنے لوگ اس لیے نہیں آنے کیونکہ جو آپ نے ملک کے ساتھ کیا ہے جو سولہ مہینوں میں جو ظلم کیا گیا ہے جو فرنمنٹر رائٹس کی ویولیشن آپ نے کی ہے لوگوں کو اٹھایا ان کے اوپر ایفیار دج کی گئی ان کے گھروں میں چھاپیں مارے گئے جلسے جلوسوں میں گولیاں چلائی گئیں بے گناہ لوگوں کو اندر ڈالا گیا یہی ڈی سی ڈی پیو سارے انہوں نے استعمال کیے اور انہی کے ذریعے ہی انہوں نے پاکستان کی عوام کی اوپر ظلم ڈھائے ہیں تو وہ پھر کیسے ان کو لائک کرتے ہیں یہ ظلم ڈھائے ہیں ایک ملائی کہاں چلی گئی ہے یہ دونوں چیزیں بڑی باز ہیں ابھی بلون صاحب نے بولا آپ کو اعتبار کس پہ ہے ہوم گیو ٹرس پوچ پہ آپ کو نہیں ہے عدالتوں پہ آپ کو نہیں ایسی پی پہ آپ کو نہیں دیکھیں اگر اعتبار کی بات کی جائے ہم یہ کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیر الیکشن کے لیے جو پروسس ہے نا وہ اڈاپٹ ہونا چاہیے اور وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے اگر الیکشن کمیشن وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک ایک انٹرپارٹیز الیکشن ان کے ٹھیک نہیں ہوئے پاکستان کی ہیسٹری میں اگر پہلے ایسی کوئی مثال نہیں ہو تو صرف پی ٹی آئی کے لیے کیم کی جا رہی ہے اور دوبارہ ہم کرواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ اس کی اوپر ہمیں تسلیب اقش جواب دیں مسئلہ کیا ہے پیپر کے اوپر میں بیٹھا ہوا تھا گوھر صاحب کے ساتھ میں نے کہا جی ایشو کیا ہے انہوں نے کہا جی کہ سائن یہاں پر ہے درج اور وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سی سائٹ پر ہونے چاہیے اس طرح کے اطراز ہیں ایک نوٹیفکیشن نکالا ہے انہوں نے اور وہ بھی مروسی سیاست کا جس میں جناب بادشاہ سلامت خود دی اس کے چیئرمین ہے اور جنرل سیکٹری اور سارے اپنی ہی آپ نون لیک کے نوٹیفکیشن کی بات کر رہے ہیں میں نون لیک کے بھی بات کر رہا ہوں اگر پیپلز بارٹی کی بھی بات کی جائے تو وہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا بلاول اور وہ سارے ہیں اور یہاں پر بھی اگر بات کی جائے شہباز شریف صاحب اور وہی مریم اور وہی سارے نظر آئیں گے تو عمران خان صاحب نے اس چیز کو جو ہے وہ چینج کیا ہے مروسی سیاست کو ختم کیا ہے اور اگر بات کی جائے جو لیول پلینگ فیلڈ کی یا آپ ٹرس کی بات کرے تو ہمیں ٹرسٹ ہے اداروں کے اوپر ہے آپ کو بے کل ہے اداروں پر ٹرسٹ ہے اور ہم اداروں پر ٹرسٹ ہے تو ہم اداروں میں جاتے ہیں لیکن اگر ایک ادارت جو ہے وہ نانصافیہ کرے تو ہمارا حق بنتا ہے ہمارا رائٹ ہے اور الیکشن کمیشن کی بات کیجئے تو الیکشن کمیشن بائیس ہے وہ کیسے بائیس ہے عدالت کے اندر ہم موجود تھے عدالت تو وہ کیا کہیں گے وہاں پر جو ایک بند کمرہ بنایا گیا جیل کے اندر تو وہاں پر الیکشن کمیشن آیا خان صاحب نے کہا کہ ان سے یہ کہہ دیں کہ حلف کی اوپر یہ کہہ دیں کہ یہ بائیس نہیں ہے نگران حکومت بائیس نہیں ہے یا یہ انسٹرکشنز اوپر سے کالز نہیں لیتے اور ان کی کالز کے مطابق یہ ہدایت نہیں جاری کرتے یہ تینوں کی اوپر یہ حلف دے دیں میں جو یہ توہین عدالت کی کروائی کر رہے ہیں میں اس میں معافی ماغ لوں گا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ قانون ہاتھ میں لے لیں اور پائنٹ اگر کوئی ڈی پیو یا ایسے چو یا کوئی سپائی یا کسی جگہ کے اوپر بھی بھرتی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ قانون ہاتھ میں لے لیں وزیراعظم صاحب لگے ہیں پندرہ نومبر کو ان کی تاریخ ختم ہو گئی ہے تو وہ کیسے ابھی بیٹھ کر اپنا وزیراعظم کی کرسی کے اوپر اپنا منصم سوال کے ملک کے اندر غیر قانونی آرڈر کر کے لوگوں کو یرگمال سوال پوچھے ان شخصے جو پہلی بار بن کے ناکام رہا دوسری بار بن کے ناکام رہا تیسری بار بن کے ناکام رہا چوتھی بار بھائی بنا کے ناکام رہا اب پانچویں بار بن کے کون سا تیر مارے گئے جی پانچویں دفعہ کون سا تیر مار لیں گے سر گے سر برجوانہ صاحب اس کا مختصر جواب پلوٹ صاحب ہی طرف لے جاؤں گی میں تیر کی بات نہیں ہے دیکھیں اب وہ کہیں کہ کامیاب رہے انہی کے مخلوط حکومت کے دور میں شہباز شریف کی یہی تعریف کیا کرتے تھے ان کو کہتے تھے آئیں سندھ میں کام کریں ٹھیک ہے جی اب آج یہ کہتے ہیں ناکام رہے کون کہتا ہے ناکام ہے آپ کمپیرٹیو سٹیڈی کر لیں کمپیرزن کر لیں پی ایم ایل این کی جتنی حکومت سے آئی ہیں ایس کمپیرٹیو پیپلز پارٹی ایس کمپیرٹیو ایس کمپیرٹیو اینی ایسر پارٹی جیٹ وز بیٹر میں نہیں کہتا بیسٹ تھی جیٹ وز بیٹر اتراز کرنا ہے خدا کے لیے اپنا پروگرام دو ہم ناکام ہو گئے جی آپ پاکستان کی بات کرو اپنے پروگرام کی بات کرو میں کہتا ہوں جس کا دور سر ناکام سا چلو پاکستان کو کامیاب کریں سابر بلوچ صاحب بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے پنجوتا صاحب آپ پلیز اپنی بات اس میں شامل ضرور کر سکتے ہیں آپ لوگ بھی تو ایک منفی پروپاگنڈا کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں کچھ ہے نہیں تو اس لیے آپ لوگ اپنا پروگرام آپ کے پاس ہے اور وہ بلاول صاحب پہ بھی انہوں نے یہی بات کی ہے دیکھیں پروپاگنڈا ہم نے کیوں کرنا ہے عوام پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کھڑی ہے امرہ خان کے ساتھ کھڑی ہے ان کے ویجن کے ساتھ کھڑی ہے اور دوسری اگر بات کی جائے تو نون لیگ جو کہہ رہی ہے ہولڈ ہے میرا خیال میں جو سروے کروائے گئے ہیں انڈیپینڈنٹ سروے کروائے گئے ہیں تو نواز شریف صاحب اپنے حلقے سے بھی دس میں سے دو ووٹ لے سکے ہیں تو اس طرح کی پوزیشن کے اندر یہ خود خطرات میں ہے کہ مینج کر کے دھاندلی کر کے اور ڈیل کر کے منصف کی اوپر بیٹھنے کے لیے یہ ارادہ رکھتے ہیں تو میرا خیال میں یہ غلط چیز ہے کیسے ہے نائنٹی میں آئے نائنٹی تھری میں نکالے گئے اب نواز شریف صاحب کہتے ہیں جی میں اس کے بعد آیا پھر مجھے نکالا گیا میں تیرہ میں آیا میں سترہ میں نکالا گیا تو جب آپ اس پروسس سے آئیں گے ڈیل کر کے تو پھر یہ ہی ہوگا یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر لوگوں کو کیسے اٹھایا جا رہا ہے یعنی کی جو ڈیمانڈز ہیں جو جنرم ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کی جائیں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے بغیر الیکشن ہو سکتے ہیں اور نگران وزیراعظم یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے بھی پنجوتا صاحب نے اٹھا لیا کہ بھئی ایک بہت امپورٹن پارٹی کا جو سربراہی جب نہیں ہے تو آپ ان کے بغیر کیسے لیجٹیمیسی دیں گے الیکشن کو تو کیونکہ یہی گلہ 2018 میں پی ایم ایل این کا تھا کہ بھئی ہمارے جو لیڈر ہیں وہ پابندے سلاسل ہیں تو اگر آپ اس وقت لیجٹیمیٹی مانتے تھے تو آپ کیسے مانتے ہیں اور ابھی بھی پھر کوئی ہوگا کہ کیوں نکالا سر اس کا بڑا ضروری جواب رجوانہ صاحب نے کئی ساری باتیں کی تھی آپ کونسٹنٹلی مسکرہ بھی رہے تھے جب رجوانہ صاحب گفتگو کر رہے تھے کوئی پلان نہیں ہے بلاول صاحب کے پاس وہ اپنا پلان دیتے نہیں ہے اور اپنا پہلے ہاؤسل والد صاحب اور صاحبزادے مسکرہ بانٹ نہیں چاہیے مسکرہ بانٹ دیتا ہے جی سابر صاحب اپنے دونوں میں سیکونسی نہیں ملتی بلاول صاحب اور زہزاری صاحب رجوانہ صاحب نے یہ بات غلط تو نہیں کی انہوں نے ٹھیک کہا کہ اس وقت جب آپ حکومت میں تھے تو بلاول صاحب تو تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے اور شہباز صاحب کو کہتے تھے کہ آپ آئیں سندھ میں بھی کام کریں کوئی نہیں نہیں دیکھیں میری عرصوں نے سندھ میں کام کرنے کا مطلب تو یہ نہیں ہے ابھی بھی یعنی وہ اس حد تک تو اس کی مخالفت نہیں کر رہے ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو حصے کے جو ہماری ذمہ داری تھی اس کے لیے ہم ہمیشہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کا جواب بھی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن خدا نہ خاصہ ہم نے یا ہماری لیڈروں نے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی پی ایم ایل نواز کے یعنی لیڈران کے مطالق کہ کوئی دلازاری کی بات ہو کوئی ایسی بات ہو ایسے کوئی بات نہیں ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے ہم ایڈمیٹ کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ آئندہ بھی اگر موقع ملا پاکستان کے لیے ہم ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے جو ملک کی بہتری ہوگی اچھا آئندہ بھی تیار ہوں گے نہیں سر میں ابھی وہی بلاوال صاحب کی بات ابھی سنا رہی تھی شاید آپ نے سنی بھی ہو جس پہ وہ کہہ رہے تھے پانچویں دفعہ آکے آپ کیا تیر ماریں گے اور بھائی بھی آئے آپ چار دفعہ ناکام رہے ہیں پانچویں دفعہ آکے آپ کیا کر لیے کیونکہ دلازاری کالی بات تو ہے نانونلی کے دیکھو اب جو یہ وقت جو آ گیا ہے اس وقت پاکستان ایک بہران میں ہے آپ کو ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے ایسی آپ کو انرڈیٹک لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو ملک کو بہتر کر سکے اب اس کو یہ قربانی دینی پڑے گی پانچ دفعہ آیا ہے لیکن چیزیں تبدیل نہیں ہوئے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اچھا یہ کوئی دن کو اس پر برا نہیں ماننا چاہیے اس کو ماننا چاہیے پانچ دفعہ آپ نے کچھ نہیں کیا چھٹی دفعہ جو ہے بلاوال صاحب یا انرڈیٹک جیسے آپ نے انرڈیٹک لیڈرشپ کو موقع دیں چاہیے یہ نواز شریف صاحب یہ کام اس کو اپنا تحریک انصاف جو لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے یہ بات سٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی give a chance to a person who deserves اچھا آپ ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں بھئی آپ ہی کوئی elections ملتوی کروانے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں آپ کی ویف چلی بھی ہے کسی چیز سے آپ کو فرق نہیں پڑتا تو پھر آپ کے اوپر یہ الزام کیوں آئیت کیا جا رہا ہے کہ elections ملتوی کروانا صرف آپ کے حق میں ہے تاکہ آپ کے لیے شاید تھوڑے معاملات تب تک آسان ہو جائیں بہت شکریہ جی بڑی نوازش بات یہ ہے کہ یہ چالیس سال کے بعد بیوروکریسی سے یہ election منیج کروانے کے لیے سوارا ایک پرورام جو ہے وہ سٹ کیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو مسند کی اوپر اس طریقے سے بڑھایا جائے کسی صورت بھی free and fair elections جو ہیں وہ ہوتو یہ نظر اس طرح سے نہیں آ رہا ہے کہ جس طرح یہ انتظامیاں سے یہ ڈی آروز اور آروز اللہ انہوں نے لگانے ہیں اور اس کے بعد جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے تو وہ ابھی بھی ہمارے لوگ اسی طرح سے اٹھائے جا رہے ہیں ایم پیوز کے طریقے گرفتار کی جا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ شریف صاحب ہوں یا دیگر ہمارے لوگ ہوں کل بھی چالکورٹ کے اندر گھر کے اندر ایک ہمارے ورکر نے میٹنگ کی تو اسے اٹھا لیا گیا تو لوگوں کی لسٹیں بنا کر آج جب وہاں پر شریف شہین صاحب گیا تھے کوئٹا میں ان کو اترنے نہیں دیا کہ آپ کنمنشن نہیں کر سکتے تو پھر کیسی یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے یہ ہم احران ہے کہ آروز کے حوالے سے اور ڈی آروز کے حوالے سے جو معاملہ ہے لاہور آئی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے خود بلایا ہے ان کو کہ جناب آئیں اور ہم آپ پٹیشن لیں ہم سننے کے لیے تیار ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ خود کسی ٹائم کی اوپر سپریم کورٹ کے بھی آپ کہہ رہے ہیں ان کی اوپر بھی آپ کو بہت ایک تشویش کا اظہار آپ نے کیا ہے کہ انہوں نے کیوں خود بلا لیا ہے خود بلایا ہے آپ کو لگتا ہے کیونکہ میٹنگ بھی ہوئی ہے بلکل میٹنگ ہوئی ہے اور اگر اس کی تھوڑی سی تھوڑا سا بیک پر جائیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اپرل یہ جو تھا جب پنجاب اور کی پی کے الیکشن کے حوالے سے بات تھی سپریم کورٹ میں معاملہ آیا تھا تو اس وقت جسٹس منصور صاحب نے ہی کہا تھا کیونکہ معاملہ زیر التوا ہے نیچے ہائی کورٹ میں لہٰذا ہم جو ہے اس معاملے کو ٹیک اپ نہیں کر سکتے آج آپ دیکھ لیں کہ وہ معاملہ ٹیک اپ بھی ہو گیا رات کو عدالت کھل بھی گئی معاملہ وہاں پر یہ پینڈنگ ہے اور التوا کے اگر بات کیجئے تو پی ٹی اے نہیں التوا چاہتی پاکستان طریقہ انصاف نہیں ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مقررہ وقت ہے آئین کے مطابق اس کے اوپر الیکشن ہونے چاہیے وہ ہے نائٹی ڈیز وہ آپ نے کروس کر لیا نگران سیٹ اپ چاہے پنجاب اور کے پی ہو یا وفاق میں ہو تو وہ کس طرح سے حکومتیں اپنی کنٹینیو کیا ہوئے اور اگر یہ بات کی جائے کہ انہوں نے درخواست اس لیے دیئے ہے کہ معاملہ رکھ جائے جسٹس باکر علی نجوی صاحب نے جن کا فیصلہ ہے جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے جو سٹے دیا ہے اگر آپ دیکھیں تو جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے تو میرا خیال میں یہ ایک ایسا آرڈر آیا ہے جو یہ سمجھا گیا کہ آپ کے حق میں دے نہیں پرو پی ٹی آئی نہیں ہے آپ کے حق میں کوئی بھی ایک فیصلہ انہوں نے ہمارے حق میں نہیں دیا اور یہ فیصلہ دے کر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ گئے ہیں حالانکہ میں نہیں سمجھتا کس ٹائم کی اوپر اس طرح کا انہوں نے فیصلہ جان بوجھ کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن کی یہ بدنیتی ہے کہ جان بوجھ کر وہ یہ کہنا کہ انہوں نے اسے وہاں سے لیا ہے تو لہٰذا ہم اس معاملے کو روکتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے عدالت یہاں پر کھل گئی ہے وہاں پر بھی اسی طرح سے کھول کر اور گھنٹوں میں معاملہ ختم کر کے کہاں پر؟ لاہور میں اچھا ٹھیک ہے کیونکہ اٹھارہ تاریخ کے لیے اصل معاملہ تو بان شروع ہوئی ہے اصل معاملہ تو بان شروع ہوئی ہے تو اٹھارہ تاریخ کے لیے کیوں ڈیٹ فکس کی گئی ہے کیوں لٹکایا گیا بہت دلچہی بات کیا ہے آج ہی وہ معاملہ وہاں پر ٹیک اپ کر کے ختم کر کے اور کہہ دیے جاتا کہ آپ جو ہے کیونکہ کسی طرح سے انڈیپینڈنٹ الیکشن نہیں ہو سکتے کہ آپ انتظامیہ سے لوگ لیں گے کیونکہ وہ ڈی سی وہ ہیں جو ابھی بھی ایم پیوز کے ہمارے آرڈر جاری کر رہے ہیں ہمارے خلاف نعیم حیدر پنچوتا نے بلکل ٹھیک کہا کہ وہ بیورو کریسی جو تھری ایم پیوز کے تحت آج بھی ہمارے سیمئر رینماوں کو گفتار کر رہے ہیں ان سے الیکشن کروا کر یہ ملک میں کیا کرنا چاہتے ہیں نعیم حیدر پنچوتا نے بلکل ٹھیک کہا کہ الیکشن کروانے ہیں تو صاف اور شواف کروائیں ورنہ کاکڑ سے ایک نوٹفکیشن جاری کروا کہ نواز شریف کو اس قوم پر دوبارہ سے مسلط کر دیں جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں اتنا لمبا چوڑا ڈراما کرنے کی کیا ضرورت ہے ناظرین آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے